اسلام علیکم فرنڈز آج ہم آپ کو سیر کرویں گے لاہور میں واقع خوبصورت اور تاریخی اہمیت کی حامل بادشاہی مسجد کی بادشاہی مسجد کا پورا نام مسجد عبدالزفر مہی الدین محمد عالمگیت بادشاہ غازی ہے دوستو یہ مسجد لاہور میں شاہی قلعہ کے نزدیک واقع ہے اس مسجد کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا اور اس مسجد میں تقریباً دو لاکھ نمازی بیق وقت نماز ادا کر سکتے ہیں یہ مسجد نہائیت عالی شان اور وسیع ہے اس کے چاروں کونوں پر چار بڑے مینار واقع ہیں ان میناروں پر چڑھنے کے لیے الگ سے ٹکٹ لینا پڑتی ہے جبکہ سیڑیاں چڑھنے سے آپ تھکن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس مسجد کے سین کے وسط میں ایک بڑا ہوز ہے جبکہ اس مسجد کے تین بڑے گمبت ہیں اور یہ گمبت سنگ مرمر سے بنائے گئے ہیں ان پر مینا کاری اور گل کاری کی گئی ہے جس کو دیکھ کر مغلیہ دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اس مسجد میں جانے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی کاریگر اس کو بنا کر باہر نکلے ہوں اس مسجد کے باہر حکیم الامت اور شائر مشرق کہلائے جانے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا مزار ہے اور اس کے اوپر بھی سنگ مرمر کا گمبت موجود ہے اس مسجد میں داہل ہونے کے لیے تقریباً پچاس سیڑیاں چڑھنا پڑتی ہیں یہ سیڑیاں سرخ پتھر سے بنائی گئی ہیں ان سیڑیوں سے اوپر جانے کے بعد آگے ایک ڈیوڑی آتی ہے جہاں پر مختلف مسلمان بزرگوں کی یادگاریں رکھی گئی ہیں عیدالعضاء اور عیدالفطر کے دوران یہاں پر لوگ دور دور سے نماز ادا کرنے آتے ہیں دوستو یہ مسجد مغلیہ دور کے شہکار کے علاوہ اللہ کا گھر اور پاکستان کا قیمتی ورسہ ہے اس لیے جب بھی آپ اس مسجد میں جائیں تو صفائی اور آداب کا خاص خیال رکھیں دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ